ہم نے اپنے بڑوں کو اکثر یہ کہتے سنا ہوگا کہ تعلیم کے بینہ کوئی ترقی نہیں کر سکتا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا سماج یا دیش مضبوط نہیں ہو سکتا وہ چائی پہ نہیں جا سکتا لیکن آپ کو کیسا لگے گا اگر میں آپ سے یہ بات کہہ دوں کہ یہ سب باتیں نئے زمانے کے اعتبار سے جھوٹ ہیں نئے زمانے نئے کنٹیکسٹ کے اعتبار سے یہ ساری باتیں غلط ہیں سچ تو یہ ہے کہ رٹنے والی جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ آپ کو کہیں نہیں لے جانے والی رٹ رٹ کر آپ جو ڈیٹا ہے پائیس سال میں جمع کریں گے اس سے دس کروڑ گنا زیادہ ڈیٹا انٹرنیٹ پر ایک دن میں کریئٹ ہوتا ہے انٹرنیٹ میں ایک دن میں 2.5 کوئنٹیلین بائٹس آف ڈیٹا یہ پروڈیوز ہوتا ہے کوئنٹیلین کا مطلب ہوتا ہے 10 کے بعد 18 0 تو آپ رٹ رٹ کر ڈیٹا جمع کرنے کی اس ہوڑ میں کسے ہرانا چاہتے ہیں craving of information یعنی زبردستی اپنے دماغ میں information کو ٹھوسنا یہ کلاب اپسولیٹ ہو چکی ہے کیونکہ اتنی چھوٹی میموری چپ میں اتنی information آ سکتی ہیں جتنا آپ کو سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے انٹرنیٹ کی اس دنیا میں machines نہ صرف information generate کر رہی ہیں بلکہ اس information کو analyze, synthesize, classify کر کے segregate کر کے store کر رہی ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہی ہیں وہ اپنے اندر آئے information کے بارے میں سوچ رہی ہیں وہیں آپ اپنے اندر collect کی ہوئی کسی بھی academic information کے بارے میں بلکل نہیں سوچتے تو نیا گہرہ insight یہ machines اس data میں پیدا کر رہی ہیں جسے ہم big data کہتے ہیں اور اس نئے گہرے insight کو use کر کے businessmen ساری دنیا میں digital marketing کے ذریعے اپنے products بیچ رہے ہیں تو آپ MBA کر کے کیا کر لیں گے جب facebook اور google اور youtube آپ کے 64 types of data کو store کر کے رکھتے ہیں صرف یہ جاننے کے لئے کہ ایسا انسان آپ کی products کو پسند کریں گے تھوڑی دن و بعد MBA کی اوئے لوگوں کو کون نوکری دے گا robots اور machine learning اور artificial intelligence نے دھیرے دھیرے engineering کے وہ سارے jobs جسے ہم replicate کرتے تھے انہوں نے automate کر دیے اس کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں 16 35 000 engineering seats میں 8 24 000 کے آس پاس engineering seats ابھی vacant کھالی ہیں اور mechanical اور civil engineering کی تو بڑی تعداد میں seats کھالی ہیں اگر machines data store کر کے ہمارا profiling کریں گی اور وہ بیچیں گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ MBA کی seats بھی کھالی ہوں گی کیونکہ MBA کو نوکری کون دے جب artificial intelligence کے algorithm machine learning کے algorithm اس MBA سے اچھا انسانوں کو سمجھ کر بھیج سکتے ہیں 7.8 billion کے آبادی میں 3.7 billion لوگ اب internet کا استعمال کرتے اور گوگل پر ہم اپنے phone کے ذریعے آدھی سے زیادہ searches کرتے ہیں اکیلا گوگل as a search engine دن بھر میں 3.5 billion یعنی 37 عرب سوالوں کا جواب دیتا ہے اس حساب سے ایک سیکنڈ میں گوگل 40,000 queries کو آنسر کرتا ہے اگر گوگل میں ہم باقی search engines کا data ملا دے تو ایک دن میں یہ سارے search engines مل کر 5 عرب سوالوں کا جواب دیتے ہمارے بچوں کو ہم کیسے پڑھا رہے ہیں کہ جب ان سے سوال پوچھو تو وہ ہم سے پرہیز کرنے لگتے جب ان سے کوئی اکیڈمک چیز پر دو پیج بینا دیکھے لکھنے کو کہو تو وہ اس میں پورا نہیں کر بات ہے اور گوگل اور یہ مشین یں نہ صرف data کو یاد رکھے ہوئے ہیں بلکہ جتنی بار ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں یہ نئے طریقے سے اس data کو دیکھ رہے ہیں یعنی یہ algorithm پہلے سے زیادہ طاقت پر ہو رہے ہیں آپ اپنے بچوں کی پڑھائی پہ دھیان دینے سے پہلے آپ کو ڈومو کا data never sleeps 5.0 report پڑھنا چاہئے ہر minute snapchat users 5,27,760 photos کو upload کرتے ہیں ہر minute 5,27,000 photo ہر minute linkedin پہ 120 professional روزگار ملنے کی امید سے جوائن کرتے ہیں ہر minute twitter پہ 4,56,000 tweets کیے جاتے ہیں اور آپ کا favorite youtube ہر minute youtube پہ 41,46,000 videos دیکھ جاتے ہیں ہر minute اور ہر minute instagram پہ 46,740 photos upload ہوتی status facebook پہ کتنے update ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤ لیکن یہ سارا data computers اور cloud servers میں ہیں اور ایسے intelligent algorithms ہیں جو خج سے اس data کو نئے نظیری سے دیکھنا اس کی گہرائی اور تہہ میں جانا سیکھ رہے وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایسے پڑھائی کرتا ہے کہ اگزام کے اگلے دن وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جسے inauthentic learning کہتے ہے inauthenticated learning this is what the experts they call it وہ پر یہ servers گیگا بائٹس میں ڈیٹا یاد رکھے ہوئے ہیں کو انٹیلین میں ڈیٹا یاد رکھے ہوئے ہیں اور ہر سیکنڈ گیگا بائٹس سے نیا ڈیٹا یہ یاد کر رہے ہیں تو ہم ایسے world میں رہتے ہیں جہاں پر at least future میں ایوییج لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے so if we don't stop rote learning then some very sophisticated and intelligent machines will replace us اگر ماں باب اپنے بچوں کو ڈاٹ رہنے تو ان کے ڈاٹنے کا طریقہ بھی بدلنا ہوگا انہیں پیار سے سمجھانا ہوگا کہ چیزوں کی گہرائیوں میں اترو in depth analysis کرو research expert یا scholar کی طرح پڑھائی کرو ورنہ ایک چھوٹی سی memory chip ان سے ان کا سارا بھوش چھین لے گی اور اس چھوٹی سی memory chip میں information more efficiently store ہوگی بجائے جو cramming ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے exam کام کی تیاری میں کر دیں یاد رکھئے آپ memory chip سے زیادہ ہے آپ انسان ہے آپ پیٹرن رکوگنیشن میٹا کگنیشن تھنکنگ آباؤ تھنکنگ پریٹیکل تھنکنگ کرییٹیویٹی کے ساتھ آپ کے رب نے پیدا کیا ہے اگر آپ ان چیزوں کو نہیں اپنی تعلیم کے ساتھ جوڑیں گے تو آنے والے بھوش میں آپ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگی ہم آپ کا سواگر کرتے ہیں ایک ایسے کیمپ میں جہاں یہ پڑھا جائے گا کہ پڑھنا دراصل کیسے ہے تاکہ machines اور algorithms کی اس ورڈ میں کئی ہم پیچھے نہ چھوٹ جائے ایک ایسی life learning technique جو زندگی بھر ہمارے ساتھ ہوگی اور ان techniques generalized principles کو use کر ہم کسی بھی field میں مہارت حاصل کر سکتے اس کے بینا آنے بھوش میں شاید ہمیں بہت ساری تشواری ہوں پڑھنے کا طریقہ بدل یہ اس سے پہلے کہ آپ کو چھوٹی سوٹکی دیقی کسی ہم گی موسیقی موسیقی موسیقی